وَلَّا يَا صُلِّ وَسَلِمْ تَعِيمًا فَبَدًا عَدًا مَلِمِكَ غَيْرِ فَقْدِ تمہارے لئے مدین و مقا تمہارے لئے تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے تمہارے لئے بنی تو جاہا تمہارے لئے چونین و چونہ تمہارے لئے بنی تو جاہا تمہارے لئے تمہارے لئے اچھا لگ رہا ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولی شیر ملاحظہ فرمائیں کہ دہن میں سابا تمہارے لئے بدن میں ہے جاہا تمہارے لئے تمہارے لئے تمہارے لئے یا رسول اللہ کہ دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں ہے جاہا تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھائیں بیوہا تمہارے لئے نعرے تکبیر نعرے رسالت کلابِ حضور صرکارِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت تمہارے لئے اٹھائیں بیوہا تمہارے لئے تمہارے لئے اور ہمیں آقا کا موجزہ ملاحظہ کرو اعلیٰ حضرت عظیم البرکر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہ نہ کہے کہ شیر کسی نہ کسی واقعے کی طرف ہے شیر ملاحظہ فرمائے کہ اشارے سے چاند کو چیر دیا چھوپے ہوئے خورے کو فیر لیا گائے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو تاوہ تمہارے لئے تمہارے لئے اور خلیل و نجی مسیح و شافی سب ہی سے کہی کہیں ناپنی قیامت کا منظر اپنے ذہن رکھو اور یہ شیر ملاحظہ کرو اعلیٰ حضرت عظیم البرکر رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و شافی سب ہی سے کہیں کہیں ناپنی کہ خلیل و نجی مسیح و شافی سب ہی سے کہیں کہیں ناپنی یہ بے خابر تھی خلق و فیریں کہاں سے کہاں تمہارے لئے تمہارے لئے یہ بے خابر تھی خلق و فیریں کہاں سے کہاں تمہارے لئے تمہارے لئے زمین و زاما تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے سب ہی تمہارے لئے دروش شریف اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و شفیانہ حبیبنا مولانا محمد مادل جود والکرم و علیہ و بارک و صلیم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کچھ آشار اور حاضر کردو محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں آج کی مبارک رات جاگنے کی رات اور صرف جاگنے ہی کہ رات نہیں بلکہ نیکیوں کو اکٹھا کرنے کی رات ہے آج کی اس مبارک رات میں ہماری اور آپ کی اس مبارک میں شرکت ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی نیکیوں کو اکٹھا کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ بول کر کے دروشریف پر کر کے اور جب پروگرام ختم ہو تو آپ پرانے پاک کی تلاوت میں لگ جائیں آپ نمازِ نفل ادا کریں دروشریف کا ورد کریں تسبیح پڑھیں اللہ کی تسبیح و تعلیم پیان کریں یہی سب نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے لئے بہترین ذریعہ ناتِ پاکِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا ایک عبادت ہے اور سمات کرنا بھی ایک عبادت ہے صحابہ نے ناتِ نبی پہا ہے اور انہی کی نقشِ قدم کو اپنا کر کے میں بھی آپ حضرات کے سامنے ناتِ پاکِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش آشار اور حاضر کر دوں محبتوں کے ساتھ سمات کر لیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ عظمتِ کہ عظمتِ شانِ مسلمان ابھی باقی ہے کہ عظمتِ شانِ مسلمان ابھی باقی ہیں زندہ اسلام ہے قرآن ابھی باقی ہے زندہ اسلام عام ہے قرآن ابھی باقی ہے ناتِ نبی پڑھ رہا ہوں محبت سے بولو سبحان اللہ عظمتِ شانِ مسلمان قرآن ابھی باقی ہے زندہ اسلام ہے قرآن ابھی باقی ہے اور جس نے ایمان بچایا ہے ہمارا لوگو کہ جس نے ایمان بچایا ہے ہمارا لوگو جس نے ایمان بچایا ہے ہمارا لوگو وہ پرعیلی کا رزا خان ابھی باقی ہے وہ پرعیلی کا رزا خان ابھی باقی ہے اور ایک شیر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی شیر محبت ہوگا ساتھ سماعت کر لیں کہ ہاتھوں میں حشمتی تلوار سنبھالو پھر سے کہ ہاتھوں میں حشمتی تلوار سنبھالو پھر سے کہ ہاتھوں میں حشمتی تلوار سنبھالو پھر سے کربلا آخری میدان ابھی باقی ہے کربلا آخری میدان ابھی باقی ہے شیر آخی محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ نات پاک شہل اولاد وہ نعمت ہے زفر کہ نات پاک شہل اولاد وہ نعمت ہے زفر کہ سنت حضرت حسان ابھی باقی ہے سنت حضرت حسان ابھی باقی ہے زندہ اسلام ہے قرآن ابھی باقی ہے کربلا آخری میدان ابھی باقی ہے وہ پریلی کا رضا خان ابھی باقی ہے درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا حسن حبیبانا مولانا محمد مادلی جود والکرم والا علیہ السلام صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بڑے اچھی انداز اس نے فرمایا ڈاکٹر اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور محمد ہے مطع عالم ایجاد سے پیارا پیدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا حضرات میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے قل انکن تم تو ہی پون اللہ فتب اونی جحبکم اللہ اللہ فرماتا ہے اے میرے محمود آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو اگر اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری اتبا کرو میری فرما برداری کرو اللہ تمہیں اپنا دوست رکھے گا پتا یہی سے چلا کہ رسول کی محبت کا نام اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے اس کے دل میں ایمان ہے اور جس کے دل میں ایمان ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں اور جس کے دل میں ایمان نہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے آپ رب تعالیٰ کے فرمان کو اپنے ذہن میں رکھو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو اگر اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری اتبا کرو میری فرما برداری کرو اللہ تمہیں اپنا دوست رکھے گا اب ہمیں اور آپ کو پتا یہ لگانا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنی چاہیے نبی کی محبت کو ہمیں اور آپ کو اپنے سینے میں بسا کر کے اپنے زندگی کے قدموں کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے تو آئیے آپ سرس لے کر کے چلئے اور میں تاریخ کا ورک آپ کے سامنے اُلڑتا ہوا چلوں آنس سے چودہ سو برس پہلے کی تاریخ رہی ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگو نبی کی محبت میں اگر تمہارا باپ مارا جائے تو اس کی فکر نہ کرو نبی کی محبت میں اگر تمہارا بہائی مارا جائے تو اس کی فکر نہ کرو نبی کی محبت میں اگر تمہارا بیٹا مارا جائے تو اس کی فکر نہ کرو نبی کی محبت میں اگر تمہارا گھر بار لپ جائے تو اس کی فکر نہ کرو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو مارے جاتے ہیں انہیں شہادت کا درجہ ملتا ہے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے آپ سلے سلے کر کے چلو اور تاریخ اپنے ذہن میں رکھو آج خبروں کے ذریعے سے سبت ذہن و فکر میں بات ہے آج مسلمانوں کو جگہ جگہ ستایا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاہر توڑے جا رہے ہیں کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا یا آخر وجہ کیا ہے جو مسلمان دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے مسلمانوں کو غلامی کے زنزیروں میں چکر کر کے رکھ دیا گیا ہے آخر وجہ کیا ہے جو مسلمان اس طرح جو ہے پنیشان دکھائی دے رہا ہے تو اس کی صرف اور صرف واحد وجہ یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی محبت بسی ہوئی تھی تب تک اس سے دنیا کے لوگ گرتے تھے بادشاہ اس سے ڈرتا تھا ریایہ اس سے ڈرا کرتی تھی آج یہی وجہ ہے کہ نبی کی محبت سینے میں نہیں رہ گئی ہے اس وجہ سے مسلمان دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں کو غلامی کے زنزیروں میں چکر کر کے رکھ دیا گیا ہے آج نبی کی محبت سینے میں نہیں رہ گئی ہے لیکن آپ ذرا تاریش صحابہ اٹھا کر کے مطالعہ کرو اور دیکھو کہ صحابہ کی زندگی کس طرح سے گزری ہے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بسا کر کے اور اپنے قدموں کو کس طرح آگے انہوں نے مرہایا ہے آپ جب تاریش صحابہ اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرنے کے لیے حکم دے دیا کرتے تھے صحابہ ان کاموں کو دل و چاہوں سے انجام دیا کرتے تھے اور جن کاموں سے اللہ کے حبیب منع فرما دیتے صحابہ ان کاموں سے رب جایا کرتے تھے یہی وجہ ہے اس صحابہ کی شان و فضیلت بہت ہی بلند و بالا ہے اسی لئے تو کہنے والے نے کہا کہ تم صحابہ کی شان و فضیلت دیکھنا چاہتے ہو خدا کی قسم صحابہ کی شان و فضیلت کا معاملہ تو گیر ہائے کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح ہوئی تھی ہوتی تھی اور نبی کا ذکر کرتے کہ نبی کی دیتی ہوتی تھی اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس صحابہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ والے کو دیکھا ہے جنہوں نے دروت پڑھا ہے تو کالے کالے ذرف والے کی زیارت کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر سر سالہ زندگی کو اپنے ماتے کی نگاہوں سے ملاحظہ کیا ہے آقا کریم کی صبح کو بھی دیکھ رہے ہیں اور شام کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں آپ سرے سے لے کر کے چلو اور تاریخ اپنے ذہن میں رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح جوہاں محبت کی جا رہی ہے واقعہ سنانا محصول نہیں ہے بلکہ محبت رسول کے تعلق سے جو بات آپ کے ذہنوں فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مکہ شریف کی سردمین ہے ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ چلو سب کے سب جنگ کے لیے تو مکہ کے ہر ہر گھر سے آواز آ رہی ہے اللہ بھائے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں لیکن اسی مکہ کی سردمین پر ایک خاتون رہتی تھی انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا تو ان کا قلیجہ دہل گیا بارگاہ مولا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کر کے عریضہ پیش کرتی ہیں اے میرے پروردگار تیر محبوب نے جنگ کے لیے اعلان فرمایا ہے اے میرے پروردگار مکس کو بھیجو تیر محبوب کا ساتھ دینے کے لیے اے میرے پروردگار میرے پاس دس یا بارہ سال کا بچہ موجود ہے آخر مکس کو بھیجو تیر محبوب کا ساتھ دینے کے لیے غیب کے پردے سے آواز آتی ہے خاتون تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ترا شوہر موجود نہیں ہے تو تو اپنے جنگ اپنے بچے ہی کو جنگ کے لیے بھیج دے تاریخ بتا رہی ہے یہ خاتون اپنے بچے کو بلاتی ہے اور محبت سے نہلا کر کے ایک نیا کپڑا پہنایا اس کے بعد بارگاہ رسول کی طرف روانہ کر دیا بچہ چند ہی قدم چلا ہے ماں نے کہا بیٹا قریب آجا بچہ مل کر کے دیکھتا ہے کہتا ہے امی کیا تم مجھے میدانے جنگ میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے دیر گئی ہو ماں کہتی ہوئے بیٹا میں تجھے میدانے جنگ میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے نہیں دیری ہو ملکہ ایک وسیعت کرنی چاہتے ہو وہ وسیعت یہ ہے یہ بیٹا جو سر گھر سے لے کر کے جا رہے ہو یہ نبی کے نام پر قربان کر دینا اس سر کو گھر واپس لے کر کے مت لوٹنا وہ بچہ اپنے ماں کے وسیعتوں کو اپنے ذہنوں فکر میں بسا کر کے آگے بڑھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کیا دیکھتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لائن سے کھڑا کر رہے ہیں یہ بچہ بھی پیچھے سے جماعت میں شاہل ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نبوت اٹھ گئی اس بانچے کے اوپر سرکار نے پڑھ کر کے اپنا نبوت والا ہاتھ اس بانچے کے سر پر رکھا رشاہت فرما بیٹا بھی بچوں پر جہان فرض نہیں ہے اس لئے بھی تم جنگ کے لیے نہیں جا سکتے ہو داریخ بتا رہی ہے یہ اللہ کے رسول نے جب اتنا رشاہت فرمایا تو بچہ سن کر کے اس کے رونے لگا اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرتا ہے بچہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں سے وعدہ کر چکا ہوں اور میرے ماں نے وسیعت کی ہے یہ پیٹا جو سر گھر سے لے کر کے جا رہے ہو یہ نبی کے نام پر قربان کر دینا اس سر کو گھر واپس لے کر کے مت لہ اٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے شوق اور جذبہ کو ملاحظہ جب فرمایا تو اللہ کے رسول نے اس بچے کو بھی جماعت میں شالل فرما لیا داریخ بتا رہی ہے یہ جمار کا ایک جنگ یعنی جنگ کا نقشہ جب نگاہوں کے سامنے آتا ہے ان جنگ چھڑی ہے تو بہت سارے صحابہ جنگ میں شہید ہیے یہ بچہ بھی لڑتے رہا اسے بھی شہادت کا درجہ مل جاتا ہے خاتون کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے خاتون اپنے بچے کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ گئی کئی لاشوں کے تلے اس بچے کی لاش تبھی ہوئی تھی خاتون اپنے بچے کی لاش کو اٹھاتی ہے اور وہ اُلک پلک کر کے دیکھتی ہے وہاں کچھ لوگ موجود تھے کہاں ماں کیا دیکھ رہی ہو خاتون کہتی ہاں کہ میں اپنے بچے کی لاش کو دیکھ رہی ہوں اگر میرے بیٹے کے پیٹ پر زیادہ زخم آئیں ہوں گے تو میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دوں گی اے میرے پروردگار میرا بچہ مہدان جنگ سے بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے سے بھار کیا گیا ہے اور اگر سینی پسید پس زیادہ زخم آئیں ہوں گے تو میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دوں گی اے میرے پروردگار آج میرے بیٹے نے در محبوب کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے تاریخ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس بچے نے اپنی جان کو قربان کیا تھا خاتون جا اپنے بچے کے سینے کو دیکھتی تو ستر تیر کے زخم لگے ہوئے تھے خاتون کے دونوں ہاتھ اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں اے میرے پروردگار آج میرے بیٹے نے میرے دل کو خوش کر دیا آج میرے بیٹے نے محبوب کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے اے میرے پروردگار آج میرے بیٹے نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے سبق ملہا ہے کہ نبی کی محبت میں اگر تمہارا باپ مارا جائے تو اس کی فکر نہ کرو نبی کی محبت میں اگر تمہارا بھائی مارا جائے تو اس کی فکر نہ کرو نبی کی محبت میں اگر تمہارا جوان بیٹا مارا جائے تو اس کی فکر نہ کرو حضرت ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربرا کی سرمین سے جہاں سے سارا پیغام تستور زندگی کا ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے وہی سے ایک عظیم و شان پیغان یہ بھی نشل فرما رہے ہیں اے میرے نانا کے امت لو اگر میرے نانا کی محبت میں اگر تمہارا جوان بیٹا مارا جائے تو میرے بیٹے علی اکبر کی جوانیوں کو یاد کر لینا اگر میرے نانا کی محبت میں تمہارے گوز سے چھے ماہ کا بچہ چھینا جائے تو میرے بیٹے علی افکر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لینا اگر میرے نانا کی محبت میں تمہارے بہنوں کے سروں سے تو پتہ کھیچا جائے تو میری پیاری بہن زینب کو یاد کر لینا لیکن نانا کی محبت پر کبھی بھی آنچ نہ کھانے دینا کیونکہ نانا کی محبت ہی اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے نعرہ تکبیر نعرہ نسال نسلک علی حضرت فیضان اہل بائی نعرہ جنبی نعرہ تکبیر نعرہ نسال کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لہو کلم تیرے ہیں وہ کل کی خاتون تھی یا اپنے بچوں کو میدانیں جنگ میں جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو خوشی سے مسکرائیہ کرتی تھی آج کل کے ماں بہنوں کا معاملہ کیا ہے یا اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہے تو نجانے کس کس طرح سے تربیت دیتی ہے کہ جوان ہونے کے بعد انہیں ہر ہر موڑ پر شکایت کا موقع ملتا ہے لیکن وہ کل کی خاتون تھی کہ اپنے بچوں کو تربیت دیتی تھی تو بچپن ہی سے اپنے مولا کا نام یاد دلایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی میرے لال تو سو جاوو یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھولے آنکھ سل لے وہ کل کی خاتون تھی کہ اپنے بچوں کو تربیت دیتی تھی بچپن میں تو اپنے مولا کا نام یاد دلایا کرتی تھی آج کل کے بھی ماں بہنوں کو چاہیے کہ بچپن میں اپنے بچوں کو تربیت دیں تو اپنے مولا کا نام یاد دلایا کریں وہی بچہ جو اپنے مولا کا نام سنے گا بچپن میں تو اس کے دل پر نقش ہو جائے گا اب جوان ہونے کے بعد جس بھی موڑ پر رہے گا اللہ کو یاد کرے گا اور جس بھی سوسائٹی میں رہے گا اللہ کو یاد کرے گا خلوط کو جلوت میں رہے گا اللہ کو یاد کرے گا اپنے اور غیر میں رہے گا اللہ کو یاد کرے گا اس لیے میرے بھائی میں عرض کروں گا کہ آپ ہر ہر موڑ پر اپنے بچوں ان کو جو ہے غلط چیزوں کے تعلق سے ڈاٹا ڈپٹا کریں اور جو ہے ہر ہر موڑ پر اپنے بچوں کو تربیت دیں تو اچھی تربیت دیا کریں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصلِ ایمان ہے اور جانِ ایمان ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بولو بند کر دوں بات محبتِ رسول کی چل رہی ہے آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کس کس طرح سے لوگ گزرے ہیں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ جو بات آپ کے ذہنوں فکر میں اتارنا چاہتا ہوں محبتِ رسول کے تعلق سے اس نتیجے پر غور کرو خلیفہ اول حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیا تو قرآنِ پاک کی تلاوت ہر جگہ بلند آواز سے فرماتے ہیں گفار و مشرقین نے جب دیکھا تو کہا اے ابو بکر ابن قحافہ آپ قرآن کی تلاوت بلند آواز سے مطلیہ کیجئے آپ آئی اس تعاواز سے کیجئے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سینے میں نبی کی محبت موجزن ہے حضرتِ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ لات کی عبادت کھلے عام کی جائے حبل کی عبادت کھلے عام کی جائے جو معبودی حقیقی کے لائق نہیں ہے اس کی عبادت کھلے عام کی جائے اور جو معبودی حقیقی کے لائق ہے اس کی عبادت گھروں میں کی جائے حضرتِ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ مجھے برداشت نہیں ہے آپ باہر نکلے میدان میں اور قرآن کے تلاوت کو بلند آواز سے کرنا شروع فرما دیتے ہیں تاریخ بتا رہی ہے کفار و مشرقین آپ سے اُلت پڑے اور کافی دیر تر مارپیٹ کا سلسلہ جاری رہا اسی مارپیٹ میں حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں لیکن تاریخ بتا رہی ہے کہ جب آپ کو ہوش آیا تو پینے کے لیے شربت پیش کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شربت نہیں نوش فرماتے ہیں بلکہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو یہ بتاؤ میرے سرکار کی طبیعت کیسی ہے اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ چوٹ لگی ہے لیکن اس کی فکر نہیں ہے چوٹ آپ کو لگی ہے لیکن اس کا خم نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محمد حضرت ابو بکر صدیق کو ہے کہ آپ کو ہوش آیا تو آپ سب سے پہلے پوچھتے یہ بتاؤ میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے تو آپ کے قبیلہ کے لوگوں نے کہا کہ حضور وہ خیر و آفیت سے ہیں آپ شربت کو نوش فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس وقت تک میں شربت کو نہیں پیوں گا داریخ بتا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق کو آقا کریم کی بارگاہ میں لیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ جاستی ہے اور اللہ کے رسول کی نگاہیں نبوال حضرت ابو بکر صدیق پر گئی تو اللہ کے رسول نے پڑھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگا لیا حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نبوت والے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر آخر دشمنوں نے تمہیں کی جگہ پر مارا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا تو میرے مارے جانے کا کوئی غم نہیں ہے تو میرے جسم کا پورا درد آتم ہو گیا اسی لیے تو چودہ ہی سنی کا مجدد آزم آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس کو ہو جائے وہ جو ہے اپنا پورا درد جسم کا بھول جاتا ہے اسی لیے آلہ حضرت کہ گئے بہت پہلے کہ ان کے سارے کوئی کیسے ہی رنجوں میں ہو کیسے ہی رنجوں میں ہو اور جب یہاں آ گئے ہیں سب غم بھولا دیئے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نسلک اعلیٰ حضرت جشنے میں راض نبی فیضان سرکار آزم نارے تکبیر نارے رسالت بات سمجھ میں آ رہی ہے بات محبت رسول کی چل نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنی چاہیے آؤ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کس طرح سے لوگ گزرے ہیں ان واقعات کو کیوں دہرانے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ لوگ عظمت مصطفیٰ کو سمجھائیں تاکہ آقا کریم کے تعلق سے محبت کا ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اور آپ اگر نبی سے محبت کریں تو کس انداز سے کریں اسی لئے ان واقعات کو دہرایا جاتا ہے تاکہ محبت رسول کے تعلق سے ہمارے اور آپ کبھی سینے کے اندر ایک تحریف پیدا ہو جائے ایک جذبہ پیدا ہو جائے آئیے آپ ذرا دیکھئے سن ون نئیس سو برکیس کا دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شخص نے گستاخی کرتے ہوئے لکھ دیا رہیلہ رسول ماذ اللہ ربیہ اس پر کراچی کے عدالت میں مقدمہ قائم کیا گیا آج مقدمے کی آخری تاریخ ہے سب لوگ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں ایک جوان جس کا نام عبدالقیوم ہے جو اکہ چلا کر کے روزی حاصل کیا کرتا تھا عبدالقیوم ہے اور اس کی بوڑھی ماں ہے عبدالقیوم اکہ چلا کر کے جو پیسے حاصل کرتا اپنا پیٹ بھرتا اپنے ماں کی حدمت کرتا عبدالقیوم صبح صویرے اکہ لے کر کے چوراہے کی طلب جب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ چوراہے پر اکٹھا ہیں عبدالقیوم نے معاملہ معلوم کیا لوگوں نے بتایا عبدالقیوم کیا تجھے نہیں پتا کہا مجھے کچھ نہیں خبر ہے کہا ایک شخص نے نبی کے شان میں توہین کرتے ہوئے اس نے لکھ دیا ہے ربیلہ رسول اللہ رب العالمین اور اس پر کراچی کے عدالت میں مقدمہ قائم کیا گیا ہے آج اسی مقدمے کی آخری تاریخ ہے ہم سب دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں عبدالقیوم نے کہا کہ میرے نبی کے شان میں توہین کی گئی میرے نبی کے شان میں تو جب جب توہین کی گئی ہے تو توہین کرنے والے کو مار دیا گیا ہے اس پر مقدمہ قائم کر کے انتظار نہیں کیا گیا ہے لوگوں نے کہا عبدالقیوم جلدی کر اور ہم سبوں کو لے چل کر کراچی کے عدالت قریب چھوڑ دے کہا ٹھیک ہے سب لوگ آ کر کے اکہ پر بیٹھ گئے عبدالقیوم نے اکہ لیا اور پھورتی سے آگے بڑھا کراچی کے عدالت قریب لے جا کر کے سب کو چھوڑا پیسے وسولہ تھوڑی دیر تک عبدالقیوم سوچتا رہا کہ عبدالقیوم تیرے نبی کے شان میں توہین کی گئی ہے عبدالقیوم نے اکہ لیا اپنے گھر پہنچا ماں کا چہرہ دیکھا آنکھیں بھیک گئیں ماں نے کہا بیٹھا عبدالقیوم یہ آخر اتنا جلدی کیسے اکہ لے کر کے چلے آئے عبدالقیوم نے کہا ماں میرا آخری سلام لے لو بیٹا ماں ملا کیا ہے ماں تمہیں ماں ملا بعد میں پتا چلے گا عبدالقیوم گھر کے اندر گیا اور چھوڑا نکالا اپنے بگل میں چھپایا اور بڑی پورتی سے عبدالقیوم پہنچا بھاگتا ہوا کراچی کے عدالت میں عبدالقیوم کیا دیکھتا ہے کہ دونوں طرف سے وقلہ لگے ہوئے ہیں بھائی سامنے رکھی ہوئی ہے بحث ہو رہی ہے عبدالقیوم نے ایک وقیل سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ وقیل صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں متعی کون ہے وقیل نے کہا بیٹا تمہیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے کہا وقیل صاحب آپ بتا دیجئے وہ جماعت کس کٹ گھرے میں ہے جس نے میرے نبی کے شان میں توہین کیا ہے وقیل نے بتایا بیٹا وہ دیکھو جو پائی جانب کا گھرا ہے اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے شان میں توہین کیا ہے وقیل صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں وہ فرد کون سا ہے وقیل نے انگلی کے اشارے سے بتایا بیٹا وہ دیکھو جو دھوتی پہنے ہوئے ہے جس کی تود نکلی ہوئی ہے وہی وہ شخص ہے جس نے نبی کے شان میں توہین کیا ہے عبدالقیوم بڑی فورتی سے آگے بڑھا لوگ سمجھ رہے تھے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے عبدالقیوم فورتی سے آگے بڑھ کر کے اور چھورا نکالا اور مارا کھینش کر کے اس کی تود پھٹی آتی زمین پر گر جاتی ہے پورے کراچی کے عدالت میں شور مجھ گیا کہ عبدالقیوم نے کراچی کی بھری عدالت میں ایک شخص کا مٹر کر دیا قتل کر دیا عبدالقیوم نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اٹھانے ہوئے کہا کہ مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے عبدالقیوم اقبالی مجرم تھا گرفتار کر لیا گیا عبدالقیوم گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا تاریخ بتا رہی ہے کہ عبدالقیوم سے لوگوں نے کہا باہر سے کہ عبدالقیوم جو اپنی بیان میں لچک پیدا کر دے تیری زمانت کی ذمہ داری ہم لینے کے لیے تیار ہیں تو عبدالقیوم نے جیل کے اندر سے کہا تھا اے لوگو میں نے اس لیے گستاخ رسول کا مدر نہیں کیا ہے کہ مجھے کناچی کی عدالت کی زمانت مل جائے بلکہ گستاخ رسول کو میں نے اس لیے مارا ہے تک کہ کل قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے مجھے کناچی کی عدالت کی زمانت نہیں چاہیے مجھے کل میدان محشر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے عبدالقیوم اقبالی مجرم تھا فانسی دے دی جاتی ہے تاریخ بتا رہی ہے کہ عبدالقیوم کو جب فانسی دی گئی اور شریعت و سنت کے مطابق جب جنازہ تیار کیا گیا تو پچیس لاکھ کا مجمع تھا عبدالقیوم کی نماز جنازہ میں لوگوں نے شرکت کی اور ثواب دارائن سے مالا مال ہوئے تمام پوڑھے اپنی کاپتی زبانوں سے عبدالقیوم کے لیے دعا کر رہے ہیں تمام بچے اپنی پوٹلی زبانوں سے عبدالقیوم کے لیے دعا کر رہے ہیں تمام عورتیں اپنے آچلوں کے اندر سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے عبدالقیوم کے لیے دعا کر رہی ہیں اے میرے پروردگار عبدالقیوم کے قبر پر رحمت وانمار کی بارش آدھوں فرما عبدالقیوم کے قبر پر رحمت وانمار کی بارش آدھوں فرما عبدالقیوم کے قبر کو ہار و فول سے ناپ دیا گیا یہ بھی واقعہ بیان کرنے کی ضرورت اسی بنیاد پر ہوتی ہے لاکہ کی لوگ عظمت مصطفیٰ کو سمجھائیں محبت رسول کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ایک تحریق اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق عبدالقیوم کو لوگ سراتے رہے ہیں اور ساتھوں ساتھ نبی کا عشق بھی بیان ہوتا رہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محبت کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن کر کے اپنی زندگی گزارو تو انشاءاللہ ہر موڑ پر کامیابی کی منظریں آپ کے قدموں کو بوسا دیتی ہوئی نظر آئیں گی حضرت ابو بکر صدیت جو خلیفہ اول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج ہوئی اور ابو جہل ملا حضرت ابو بکر صدیت سے کہنے لگا اے ابو بکر ابن قحافات تمہارے ساتھی محمد کیا کہہ رہے ہیں تمہیں پتا ہے کہا مجھے کچھ نہیں پتا کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میراج ہوئی ہے میں مسجد حرام سے مسجد عقصہ گیا ہوں وہاں سے آسمان اول ساتھویں آسمان عرش آزم لا مکہ گیا ہوں اور رات کے تھوڑے سے حصے میں بستر بھی گرم رہا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تلانہوں تجارت پر گئے ہوئے تھے واپس آئے آپ کہ ملاقات ابو جہل سے داستے میں ہوئی اور اتنی بات اس نے جب بتایا وہ حضرت ابو بکر صدیت فرماتے ہیں کہ ہٹو ابھی میں گرد و گبار میں اٹا ہوا ہوں میں بھی جو ہے دیکھتا ہوں کہ آخر محمد کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے چلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے تشریف لے گئے تھے وہ راستے خوشبو سے معتر تھے خوشبو آ رہی ہے اللہ کے رسول جس راستے سے تشریف لے گئے ہیں اس راستے سے خوشبو آ رہی ہے تو اللہ حضرت عظم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بین خوشبو سے ماہک جاتی ہیں گلیاں والا کب بولو گے بین خوشبو سے ماہک جاتی ہیں گلیاں اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کے سو تمہارے کے سو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت عبو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت عبو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول کہ آپ کی میراج ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عبو بکر میری میراج ہوئی ہے حضرت عبو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ کوئی دلیل پیش کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبو بکر تجارت کے لئے تم گئے ہوئے تھے اور راستے میں راہم نے میرے تعلق سے تمہیں جو بشارت دی ہے کیا میری دلیل کے لئے وہ کافی نہیں ہے اتنا سننا تھا حضرت عبو بکر صدیق قدموں پر گر گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارش کرنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے اسلام پیش کرجئے اور مجھے کلمہ پڑھائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو جب آپ داخل اسلام ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول تشریف فرما ہے حضرت عبو بکر صدیق ارز کرتے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ میری نگاہ نے کسی کو نہیں دیکھا آپ بہت خوبصورت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتا صدیق تم صدیق ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا اور ابو جہل نے جب کہا تھا اے محمد آپ بہت بدصورت ہو معذر اللہ رب العالمین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انشاءات فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر اے ابو بکر جو ہے تُو نے سچ کہا اور ابو جہل نے جب اتنا کہا تو آقا فرماتے ہیں کہ تُو نے بھی سچ کہا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو ہے میں آپ دونوں کے باتوں پر کہہ رہے ہیں کہ تُو نے سچ کہا ہے آخر معاملہ کیا ہے اللہ کے رسول انشاءات فرماتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے مجھ میں اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا تو اس نے مجھے خوبصورت کہہ دیا اور ابو جہل نے ان جو ہے اپنے آپ کو مجھ میں دیکھا تو اس نے بات سورت کہہ دیا اس لئے میں نے دونوں کی باتوں کی تذدیق تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا اے ابو بکر ابن قحافہ آپ کو سب سے زیادہ کونسی چیز پیاری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں اپنے آنکھ کے چہرے اقدس کو ہر وقت دیکھا کروں اللہ کے رسول دن شاہد فرماتے ہیں اے لوگو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ابو بکر کو تقوی اور طہارت کی بنیاد پر سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے لوگوں نے عرض کیا آیا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں آقا فرماتے ہیں نہیں تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کو اروج اور یہ مرتبہ نہیں حاصل ہے بلکہ اللہ نے ان کے دل میں میری محبت ڈال دی ہے سب سے زیادہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنا مرتبہ بلند عطا فرمایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے آج اگر موت آ جائے سو جاؤ تمہاری جائزات پر آنے والی نسل کمزہ کر لے گی قبر کی ملکی بہ جائے گی تم کو بچانے کے لئے کوئی نہیں آئے گا لیکن قبر کے مصیبت سے اگر تمہیں نجات دلا رہے ہیں تو نبی دلا رہے ہیں قبر کے مصیبت سے اگر تمہیں پرشش کا پروانہ مل لہا ہے تو نبی کی بارگاہ سے مل لہا ہے تم قبر میں تنہا لٹائے جاؤ گے وہاں تمہارا مددگار کاؤن ہوگا عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں پہلا سوال جب پوچھیں گے جب پہلا سوال فرشتے پوچھیں گے من رب کا تیرا رب کون ہے جواب دینے والا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر فرشتے پوچھیں گے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے جواب دینے والا جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے پھر فرشتے پوٹھیں گے اس خوبصورت مرد کے تعلق سے تیرا کیا خیال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیسرا سوال پٹھا جائے گا اور جو نبی کا دیوانہ رہا ہوگا جس کے دل میں نبی کے محبت بسی رہی ہوگی تو اپنے سینے میں آقا کی محبت کو بسا کر کے اس دنیا سے گیا ہوگا وہ اپنے آقا کا دیدار قبر کے اندر کرنے کے بعد مچل جائے گا اور بارگاہ رسالت میں خراجی عقیدت کے طور پر استغاثہ پیش کرے گا جس طرح آلہ حضرت عظیم البرکن نے پیش برمایا ہے مصطفیٰ جان رحمت پلاکو سلام شمع بزم ہدایت پلاکو سلام شہرِ آرِ عرمتہ جدارِ حرم نو بہارِ شفاعت پلاکو سلام آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر کے اندر ہوگی اور بعد اللہ والوں نے دنیا کے اندر ہی اپنے آقا کے دیدار سے مشرف ہو جائے اس لئے میں عرض کروں گا کہ پرہیزگاری کو اپناو تاکہ جیتے جی اپنے آقا کے دیدار سے دنیا کے اندر ہی مشرف ہو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیدار سے دنیا کے اندر ہی مشرف ہو جاؤ پرہیزگاری کو اپناو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر کے اندر ہوگی اعلیٰ حضرت عظم البرکت بہت پہلے زہنوں فکر دے گئے کہ قبر میں لہر آئیں گے تا حشر چشم نور کے اور جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی اس لیے آج ہمارے اور آپ کے پاس وقت اور ٹائم ہے نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے اور غریمت سمجھو آج کی ہے مبارک رات جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی اس مبارک رات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جب یہاں سے پارک ہو جائیں تو مسجد میں جائیں اور وہاں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تسبیح پڑھیں دروش شریف کا ورد کریں نوافل پڑھیں یہی سب نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بہترین ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ ہے اللہ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں اکٹھا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سبوں کو بیان کردہ باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کا پیام ہے اور میرا پیام اور ہے عاشق دردمند دروش شریف اللہ ہم سلی اللہ سیدنا و شفینا سلاة و سلام اسے بھی انہوں نے سلام کیا تو کہا قبلہ اسلام علیکم کہا بس مولین صاحب کہا قبلہ ناراض ہوگے کافر قبلہ کہہ دیا کہا قبلے کا مطلب نہیں سمجھے کافر قبلہ کہہ دیا قبلہ تم ہو قبلہ تمہارے باپ ہیں قبلہ تمہارے بھائی ہیں اور قبلی تمہاری ہے جہاں عورت کی بات آئی وہاں قبلی کہا تو ایسے ایسے جب سمجھ رکھنے والے رہیں گے لوگ تو کیا سمجھ بائیں سارا جھگڑا آس سمجھنے ہی کچل اللہ ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کے محبت ہی اصل ایمان ہے اور جانے ایمان ہے اسی موضوع کو لے کر کے تھوڑی دیر میں آپ حضرات سے گفتروں اور کروں گا اس کے بعد صلات و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضور محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے سرکار ہم نے سارے چیزوں کا انتظام کرنے لیا ہے لیکن اخراجات کے لیے کچھ پیسے کم پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ اور میرا پیغام ان تک پہنچا دو جو تمہیں وہ دیں وہ لے کر کے چلے آو گئے حضر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اپنے وہ ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے اس غلام نے ایک کنکری نعمت دال میں زیادہ ڈال دیا تھا اور اس بنیاد پر ڈانٹ رہے تھے کہ یہی ایک کنکری نعمت اگر دال میں کم ڈالتے تو کل کام آ جاتا ان کی ہمت نہ ہوئی کچھ عرض کرنے کی واپت چلے آئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عثمان نے تمہیں کیا دیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جمعہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اپنے ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے اس غلام نے ایک کنکری نعمت دال میں زیادہ ڈال دیا تھا اور اس بنیاد پر ڈانٹ رہے تھے کہ یہی ایک کنکری نعمت دال میں کم ڈالتے تو کل کام آ جاتا میری ہمت نہ ہوئی یا رسول اللہ کہ میں ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ میرا پیغام عثمان تک پہنچاؤ اور جو تمہیں دیں وہ لے کر کے چلے آؤ دوبارہ گئے تو کیا دیکھ کے ہیں اپنے ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے اس غلام نے چراغ میں اس غلام نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا تھا اور اس بنیاد پر ڈانٹ رہے تھے کہ یہی تھوڑا تیل کم ڈالتے چراغ میں تو کل کام آ جاتا واپت چرے آئے ہمت نہ ہوئی کچھ عرض کرنے کی آقا کی بارگاہ میں آئے آقا نے فرمایا عثمان نے تمہیں کیا دیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میں دوبارہ گیا کہ آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں تو میں نے دیکھا کہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے یا رسول اللہ میری ہمت نہ ہوئی کہ ان سے میں کچھ عرض کروں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ میرا پیغام اسی مرتبہ ان تک پہنچاؤ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انہوں نے پہنچایا اور عرض کرنے لگے کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ تک اور یہ ماملہ ہے تو حضرت عثمان نے گنی فرماتے ہیں کہ تمہیں میرے آقا نے بھیجا ہے آپ نے ہاتھ پکڑا اور بیٹو مال تشریف لے کر کے گئے اور انشاءات فرماتے ہیں یہ سارا مال جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب میرا آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان جتنا مال چاہو تو بیٹو مال سے لے جا سکتے ہو اب ان کو جتنی ضرورت تھی اتنا مال انہوں نے لیا اور لے کر کے وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کیا جا رہا ہے کہ اپنی جان اور مال کبکش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ قربان کر دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان اور جان ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات چلی تو خلیفہ سوم حضرت علیہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو دیکھو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو دیکھو خلیفہِ دوم حضرت عمر فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق دونوں سے چھگڑا ہو گیا کھیت پر پانی لے جانے کے تعلق سے یہ معاملہ پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو یہودی تھا وہ کہنے لگا کہ میرا حق ہے کھیت پہلے میرا پڑتا ہے پہلے میں پانی لے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو معاملہ رکھا گیا تو اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا یہودی کے ہاتھ ہیں یہودی کے ہاتھ ہیں کیونکہ حق اسی کا ہوتا تھا اور یہ شروع سے مذہبِ اسلام کا قانون ہے کہ جہاں پر حق کی بات آئے وہاں پر ذات و پات نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو حق دیا جائے گا تو جو منافق تھا بظاہر رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا وہ کہنے لگا یہودی کہاں ہاں کہاں ہم فیصلہ نہیں مانیں گے کہاں چلو حضرت عمر پارو کے آزب کی بارگاہ میں کہاں نہائید بے کوف ہو پیغمبر اسلام نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا اور اب کہہ رہاں ان کے پاس چلو جو سرکار کے امتی ہیں سرکار کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہاں نہیں تمہیں چلنا پڑے گا گئے دونوں معاملہ جب رکھا گیا تو یہودی نے کہاں حضور آپ کی بارگاہ میں معاملہ آنے سے پہلے پہلے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں معاملہ جا چکا ہے اور پیغمبر اسلام نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا آپ ان سے پوچھئے حضرت عمر پارو کے آزب نے فرمایا کہاں صحیح ہے کہاں حضور صحیح ہے کہاں پھر میرے پاس کیوں آئے کہاں حضور مفیصلہ آپ کی بارگاہ سے لینا چاہتا ہوں کہاں ٹھیک ہے ٹھہرو مفیصلہ کیا دیتا ہوں جوش اور عقیدت اور محبت دیکھو حضرت عمر پارو کے آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں گھر کے اندر گئے تلوار اٹھائی فضا میں بلند کیا اور ایک ہی وار کیا اس وار میں منافق کی گردن اس کے تن سے جدہ ہوئی لاز ترپنے لگی پورے مدینہ میں شور مل گیا یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کلمہ پہنے والے مسلمان کو قتل کر دیا جب اللہ کے رسول کو اطلاع ملتی ہے دعا کا ارشاد فرماتے ہیں یہ عمر مومن کو نہیں قتل کریں گے اور جب جائزہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق آزم کے دھر کی طرف تشریف لے کر کے جلے تو اللہ نے اپنے محبوب پر وہی ناظر فرما دیا یہ محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں اب آپ ذرا تسلی کا ہاتھ سینے پر رکھ کر کے سوچو اور مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ کتنے نبی کے فرمانوں کو آپ نے ٹھکرا دیا اور دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں سنو کتنے نبی کے فرمانوں کو آپ نے ٹھکرایا مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف وہ کتاب ہے کہ بعض وجوہ میں محدثین فرماتے ہیں کہ مسلم شریف بخاری شریف سے افضل ہے اس مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاہُمْ وَلَا يَضْلُونَكُمْ وَلَا يَدْتُلُونَكُمْ وَلَا تُعَاكِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ وَلَا تُسَلْلُو مَاہُمْ وَلَا تُسَلُو عَلَيْهِمْ وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُمَاكِهُمْ آقا فرماتے ہیں کہ بد عقیدہ لوگوں سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو ایسا نہ ہو وہ تمہیں گمراہ کر دے اور فتنوں میں ٹھاز دے اللہ کے رسول نے انشاء کرمایا اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو ان کے ساتھ وہابی دو بندی ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو آج کچھ لوگ بہت سادہ ذہنوں فکر رکھتے ہوئے کہہ دیا کرتے ہیں نماز تو چاہے جس کے پیچھے پڑھ لو نمازیں تو ہیں چاہے جس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لوگے چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کربلا میں امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا تھا چاہے جس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لوگے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو آقا فرماتے ہیں ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو اب آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی غیر مسلم پر نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جاتا ہے نہیں بلکی سرکار کے فرمان سے پتا چل رہا ہے کہ کچھ ایسے بدعقیدہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے سے آقا منع پڑھ رہے ہیں اور آقا فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو اور نہ انہیں کچھ پیلاؤ نہ ان سے کچھ پیو اور ان سے بیعہ شادی نہ کرو یہ بیعہ شادی کا ماحول چلہ مسلمان آج روٹی اور بوٹی کے چکر میں بھک جاتا ہے مسلمانوں تم بھکنے ان کے لئے آئے ہو لیکن خدا کے واسطے روٹی اور بوٹی کے چکر میں مت بھکو اگر بھکنا ہے تمہیں تو کربلہ والے فاطمہ کے لال پر بھکو تو تمہارا بھی بازو اسلام کے لئے تڑپے گی تمہارا بھی بچپنا اسلام کے لئے تڑپے گا دنیا کہے گی مردہ پڑا ہے کوئی کہے گا سر کٹ گیا ہے کوئی کہے گا سینہ چاک ہو گیا ہے لیکن قرآن بکار کر کے کہے گا اے دنیا والوں اسے مردہ مت کہو جو رب کی رضا کے لئے کٹا ہے وہی زندہ ہے جو قابع کی حفاظت کے لئے کٹا ہے وہی زندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کٹا ہے وہی زندہ ہے اس لئے پیارے ضروری ہے اس بات نہیں کہ ہم اور آپ اپنے آقا کی محبت کو اپنے سینے میں بسا کر کے اپنے زندگی کے قدموں کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو ہر موڑ پر کامیابی کی منزلیں قدموں کو بوسا لیتی ہوئی نظر آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرے کر کے اور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے خلیفہ چارم حضرت علی کائنات رضی اللہ علیہ وسلم واقعہ آپ نے بہت پہلے سنا ہے لیکن پیارے سن لو تاکیز ذہن میں آپ کے بات آ جائے بات محبت رسول کے تعلق سے چل رہی اس لئے میں عرض کیا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں مقام صحبہ کی سرزمین پر پہنچے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی ٹھہر جاؤ مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے تاریخ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ اثر ادا کی اس کے بعد آرام کرنے لگے حضرت علی کائنات اپنے دونوں زانوں کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا اللہ کے رسول نے اپنے سرِ اقدس کو حضرت علی کائنات کے زانوں پر رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آسمان کے سورج کی طرف دیکھتے ہیں کبھی سارے جہان کی سورج کی طرف دیکھتے ہیں آسمان پر سورج ڈوبنے کے قریب ہیں حضرت علی کائنات کے آنکھوں میں آنسوا گئے سورج ڈوب گیا حضرت علی کائنات کے آنکھوں سے جو آنسوا گئے خطرے نکلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گیرے حضرت علی کائنات کے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنے آنکھا کو جگہ دوں کیونکہ حضرت علی کائنات کے سامنے اور ان کے ذہنوں فکر میں یہ بات ہے کہ علی نبی کو جگہ نہ نہیں علی نبی کو جگہ دو گے تو محبت میں کمی پیدا ہو جائے گی اور علی سن لو اگر عبادت قضا ہو گئی رب چاہے گا تو اس کی عدہ ہو جائے گی لیکن اگر محبت قضا ہو گئی تو اس کی عدہ نہیں ہے حضرت علی کائنات کے سامنے حالکہ پرانے پاک یہ آیت کریمہ بھی موجود ہے حافظو اللہ صلوات و صلات و استاہ نمازوں کی پابندی کرو خصوصاً بیچ والی نماز کی حدیث پاک بھی موجود ہے آپ کے سامنے جو جان بھوش کر کے ایک وقت کی نماز کو چھوڑے گا وہ اسی ہزار سال تک جہنم میں جلے گا حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ نہوں نبی کو جگہتے نہیں ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں نبوت والے چہرے پر آنسو جب گرے اللہ کے رسول نے آنسو کی جمبش پائی تو اپنی نبوت والی آنکھوں کو گوا فرمایا ارشاق فرمایا علی تمہارا حضرت علی کائنات عرض کرتے یا رسول اللہ میری نمازِ عاصل قضا ہو گئی ہے آقا فرماتے ہیں علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا عدا پڑھنا چاہتے ہو تو تاریخ بتا رہی ہے حضرت علی کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر عدا ہو جائے تو اور بہتر ہے تو دنیا نے دیکھا تھا کہ مقامِ صحبہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگوشتِ مبارک کا اشانہ آسمان کی طرف کیا تو دوبا ہوا سورت دوبارہ مقامِ آثر پر آ گیا لوگوں نے کہا قیامت آ گئی ہے کسی نے کہا قیامت نہیں آئی ہے بلکہ مقامِ صحبہ میں علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورت کو نبی نے پلکا دیا ہے اس لیے تو چودہ ہونے صدی کے مجندِدِ آزم فرماتے ہیں کہ سورہ جلتے پاؤں پلٹے اور چاندی شارے سے ہو جات اندھِ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھِ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اللہ اللہ یہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ طاقت کا حال کہ ڈوبے ہوئے سورج کو آپ نے پلٹا دیا ہے چاند کو دو حصے میں تقسیم کر دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور پاور نہیں تو کیا ہے آج جب بدعقیدہ لوگ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے تعلق سے بحث کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا اختیار ہے اللہ نے انہیں سب کچھ دے کر کے اس دنیا میں مبغوس فرمایا ہے نبی کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ماغنے والا ماغنے سے سوا پاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونی چاہیے جب نبی کی محبت دل میں ہوگی تو دنیا سے لے کر کے قبر تک اور قبر سے لے کر کے حش تک میں ہمارے اور آپ کے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے رف فرماتا ہے اے میرے بندوں میرے محبوب کو رازی کر لو تو میں خود بخود رازی ہو جاؤں گا اور عالی حضرت تو بہت پہلے ذہنوں فکر دے گئے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد رضا محمد تو اللہ تو اپنے محبوب کے رضا چاہتا ہے میرے بندوں میرے محبوب کو رازی کر لو تو میں خود بخود رازی ہو جاؤں گا اور رازی کرنے کے لئے آج ہمارے اور آپ کے پاس وقت اور ٹائم ہے کیونکہ دوبارہ ہمیں اور آپ کے زندگی نہیں ملے گی یہ دنیا کے اندر چھاؤ اور نیکیوں کو کٹھا کرو اپنے زندگی کو غنیمت سمجھو دوبارہ دنیا کے اندر کسی کو نہیں آنا ہے جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے رب سے آج ہی مانگ لو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہی مانگ لو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو اور پناہ میں آ جاؤ اعلیٰ حضرت عظم البرکت بہت بہلے ذہنوں فکر دے گئے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اور کل نہ مانیں گے قیامت میں آگر مانگ گیا قیامت میں آگر مانگ گیا مولا اکدیل ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کٹھا کرنے کی تو